بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ردی اللہ انہم و ردو انہم صدق اللہ الازین و صدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلی کا و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علی کا یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلی کا و اصحابی کا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و اتم برہانوہ و عظم شانوہ و جل ذکروہ و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارکہ وسلم کے دربارے گہربار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سرات مستقیم گوجرہ والا میں اجتماع جمعات المبارک کے موقع پر ہم سب کو ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم تعافرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لحاظ سے معاشرے میں بعض اناثر کی طرف سے نازیبہ الفاظ اور معاذ اللہ گستاخیوں کا مضموم سلسلہ جو ایک فرقے کے لوگوں کی طرف سے اعلانیاں ہو رہا ہے اور اب اس فرقے کے قریب قریب باہل سنت کے لوگ جو تھے ان کی طرف سے بھی یہ گزشتہ دنوں میں پنڈی کا ایک سننی نمازاکر ہے زاغِ رفض ہنیف قریشی اس نے سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات بکے ہیں روزرپورے ملک میں ناموس اہل بیت ناموس صحابہ ناموس امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن وانہم کے لحاظ سے ایک بل جو کہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو چکا ہے اور آخری مرحلے میں ہے کہ اس کے بعد وہ قانونی شکل اختیار کرے اور اس کو نافذ کیا جائے ملک کی ایک اقل اقلیت اس بل کا رستہ روکے ہوئے اور افسوس اخصریت پر ہے کہ جنہیں یہ احساس نہیں کہ اس وقت یہ کتنا حساس مرحلہ ہے جس ملک میں صبح و شام مجالس کے نام پر تبرع بازی کی جاتی ہو اگر خود آپس میں خانہ جنگی سے بچانا یہ اداروں اور عرباب اقتدار کا ارادہ ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ قانون نافذ کیا جائے اور اس کے بعد جو بھی توہین کرے اسے قانون کے مطابق کم از کم جتنی سزا اسمبلی سے سینٹ سے پانس ہو چکی ہے وہ دی جائے وہ لوگ جن کا صبح و شام وطیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر تبرع بازی کرنا ہے وہ حکومت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ایسا ہوگا اس ملک کی اکثریت کے مقابلے میں ان کی معمولی سی تعداد اکثریت کے آستانے مساجد مدارس تنظیمات ان میں بہت تھوڑے ایسے ہیں جنہیں احساس ہو کے اب وقت ہمارے بولنے کا ہے اور تو اور رہا جب سب سے بڑے صحابی حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعلانیاں مغلزات بکے جا رہے ہوں تو وہ کونسی پیری مریدی ہے کہ جو اس تحفظ کے رستے میں آڑ بنے اور اُذہر توجہ نہ کی جائے اور اپنے کاروبار حیات کے اندر انسان مصروف رہے حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بعد والوں کے ایمان کی کھیتیاں ہری بھری ہیں اور جن کے ذریعے سے قرآن اللہ کا کلام ثابت یہ قرآن کے بھی گواہ ہیں ایمان کے بھی گواہ ہیں اور جب کسی دعوے کے گواہوں کو کمزور کیا جائے تو اصل تو کمزوری اس دعوے میں آتی ہے یہ امت قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتی اور نہ قرآن کے بغیر اس کا کوئی آسرہ ہے تو پھر جن ہستیوں نے یہ قرآن جمع کر کے ہمیں دیا اور اس میں زیر سے زبرنی ہونے دی ان کی صداقت پر عدالت پر آج جس وقت تبرے کیے جا رہے ہیں اور اعلانیاں کیے جا رہے ہیں تو یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اداروں کو ہر حکومت کو باخبر کریں کہ اگر وہ لوگ اس بل کو روکنے کے لئے نکلیں گے تو ہم اس کو نافذ کرنے کے لئے نکلیں گے دوسرا طریقہ پھر اپنے ہاتھ سے روکنے کا ہوگی پھر ہم چاہتے ہیں جنگ نہ ہو امن ہو اور امن تب ہی ہوگا جب مقدس ہستیوں کا احترام ہوگا وہ مقدس ہستیاں اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہم ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی ہستیاں ہوں ان سب کا عدب اور احترام شریعت میں اہل سنت اس فرض کی ادائیگی پر یقین رکھتے ہیں اور اہل سنت آداب کے تقاضے پورے کرتے ہیں لیکن دوسری طرف سے ایسا ٹولہ کہ انہیں ابو جال کو گالی دینے میں دلچسپی نہیں انہوں نے کبھی بھی ابو جال پہ لانت نہیں کی اپنی مجلس انہوں نے کبھی بھی ابو اللہ پہ لانت نہیں کی انہوں نے کبھی بھی اتبا اور شعبہ کو گالی نہیں دی وہ جب بھی بھونکتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں حضرت فاروق عظم رضی اللہ انہوں کو بھونکتے ہیں وہ امہات المومنین کو بھونکتے ہیں یعنی اگر ان کا ٹیسٹ گالی والا ہے تو پھر جو واقع دشمن ہیں گالیوں کے وہ مستحق ہیں اور سب سے بڑی ہستی کے دشمن ہیں یقینا دشمن ہیں ان کو گالیاں دے کے اپنا رانجہ رازی کر لیں لیکن یہ کیسے کمینے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اپنے حبیب پہ وارا ہے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک یہ ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور پھر اب بھونکتے ہیں کہ ہم سے ان حسنیوں کا عدب نہیں ہو سکتا یہ اللہ لعلان وہ دشت گردی کر رہے ہیں اللہ لعلان اعلان جنگ کر رہے ہیں اور ادارے سوئے ہوئے ہیں حکومت سوئی ہوئی ہے اور پھر ہمارے کتنے نام نحاد سجادہ نشین سوئے ہوئے ہیں مسئلہ فدق کی آر میں مجھے گن کہ بتاؤ کتنے پیروں کے بیان ان روافظ کے مقابلے میں آئے ہوں کہ مت بھونکو اس حسنی پر سارے اسلام کا مدار ہے اللہ کے رسول کے بعد قرآن قرآن تب ہے کہ امام عادل نے کٹھا کیا ہے ان کو امام عادل مولا علی نے مانا ہے ان کی امیر المومنین سید فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا ہے ساری امت کا اس پر اتفاق ہے تو ادھر وہ تبرائی ٹولہ مسلسل تبروں میں اور خانقہوں میں بیٹھنے والے جنہوں نے تعفوز کرنا تھا مقابلے میں ان میں بہت تھوڑے ہیں جو اب جاگ رہے ہوں جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی دے لینا تھا تم زیادہ سخت دے رہے ہو تو میں سب کو بار بار دعوت دے رہا ہوں کہ تم کیوں نہیں اب بول رہے جن لوگوں نے ہمارے خلاف طفان بدتمیزی کھڑا کیا وہ اس لیے نہیں تھا خدا کی قسم کہ اس میں کوئی توہین والا شہبہ بھی ہو وہ صرف اس لیے تھا کہ اس میں تحفظ شان صدیق اکبر تھا شان زہرہ پاک پر تو پیرا تھا ہی اس میں تحفظ شان صدیق اکبر تھا اور ان لوگوں کو وہ برداش نہیں تھا لیکن افسوس تو ان بادشاہوں پہ ہے جو خانقاہوں میں بیٹھے مست بیٹھے ہیں کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ شان صدیق اکبر پہ 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 دیں کیا یہ بہرے ہیں انہیں پتا نہیں چلا کہ وہ اسلام آباد میں کیا بھونک دے رہے ہیں کیا ان کو خبر نہیں ان کی چھوٹی چھوٹی گدیاں ہیں ان کے خلاف کوئی ایک ہلکا سا میلہ سا حرف آ جائے تو ان کو نیندے نہیں آتی اور پوری امت کے صدیق اکبر کے خلاف بھوکا جا رہا ہے اور یہ اپنی گدیوں پہ مست بیٹھیں تو اصل مسئلہ یہ تھا روافظ کا کہ صدیق اکبر کا تحفظ کوئی نہ کرے دفاع کوئی نہ کرے جو کرے تو اس کو اتنا رگڑا لگایا جائے کہ آئندہ بول نہ سکے اب اگر یہ نہیں تو یہ کیوں نہیں بول رہے میں ہر پیر کو کہہ رہا ہوں خواہ جتنی بڑی گدی کا ہو میں ہر محتمیم کو کہہ رہا ہوں خواہ کتنے بڑے مدرسے کا ہو میں ہر لیڈر کو کہہ رہا ہوں خواہ کتنی بڑی تنظیم کہو تمہاری تنظیمیں تمہارے مدارس تمہاری گتیاں یہ سب فیضان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فیضان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا یہ فیضان ہے اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ چیز ہے کہ فلان بھی ناراض ہو جائے گا جو سسرال سے تلق رکھتا اور ہر کالا فلان بھی ناراض ہو جائے گا جارشتہ دیا ہوا ہے کہ تمہارا بھی ہمارے خلاف بول رہا ہے یہ دنیا کے مفادات کے چکر میں گنگ اکمن کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھو آج جو صدیق اکبر اہل بیت اطہار ناموس صحابہ بل ناموس اہل بیت بل اور ناموس اموحات المؤمنین بل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حق میں بولے گا رب کعبہ کی قسم آج بھی سرفراز ہوگا قیامت کے دن بھی سرفراز ہوگا جن ہستیوں کے بارے میں چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث تو مطلقا فرمائی کہ سیاتی قوم یا سبون اصحاب کہ ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی یعنی جو ہونا تھا مستقبل نے ذرکار نے اس کی خبر دی فرمائے فلا تو آکلو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی بھی نہ کھانا ولا تو شارب ہم ولا تو جال سو ہم ان سے کبھی بھی رشتہ داری نہ بنانا اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مسئلے پر آپ زیادہ بکتے ہیں ان ہستیوں کا تذکر اپنی کتابوں میں کیا کہ آل سنت یہ بڑے محتاط مقام ہے خاص پہرہ دیتے رہنا اور جہاں بڑوں نے پہرہ دینے کے لیے چوکیاں بنائیں آج وہاں اس آل سنت کے اندر سے کچھ پھونکنے والے نکلا آئے حنیف یا مجدد الفیسانی انہوں نے جس وقت ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے ہمیں تعلیمات دیں تو المعتمد المستند کے اندر آل حضرت لکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اس حدیث کی شرعہ میں فرما فمن احبہم فبہبی احبہم صحابہ کے پیار کو نارمل سنا سمجھنا جو ان سے پیار کرتا ان سے نہیں مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ اللہ فی صحابی حیاء رکھنا میرے صحابہ کی اور اللہ سے ڈرتے رہنا میرے بعد ان حسنیوں کو نشانہ نہ بنا لینا کیوں فمن احبہم فبہبی احبہم ان کی محبت ویسے نہیں میری وجہ سے ہے فمن احبہم جس نے ان سے پیار کیا فبہبی احبہم اس کا پیار مجھ سے گزر کے ان کی طرف گیا فمن ابغازہم فببغضی ابغادہم اور جس نے ان سے بغض رکھا فرما ان سے بعد میں رکھا مجھ سے پہلے رکھا ان کی محبت میری محبت ہے اور ان سے بغض یہ میرا بغض ہے اس پر شرع لکھتے ہوئے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں وہ چیز ہے کہ اگر دی جائے مجمع میں یا اپنی نسلوں کو پڑھا دی جائے تو کیا ہوگا فرماتے ہوں فی حازہ ما یقت و دابر رافض تل لیام فرماتے اس حدیث میں وہ کچھ ہے کہ جو لیام کی جڑ کٹنے کٹتا ہو پھر رفض نہیں آ سکتا پھر رفض نہیں پڑھا پھر رفض نہیں پھیل سکتا اگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اصل علت کو دیکھا جائے تو فرمانے لگے یہاں جو مزمت ہے لا اقول اللذین رفض ابا بکر و عمر خاصتا یہ صرف ان لوگوں کا رد نہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھیں یا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ اسے بغض رکھیں اس میں کس کس کا رد ہے وہ لفظ سننا اور آج کے کالوں کے قرب میں جانے والوں کے کرتود دیکھنا فرمایا بل کل من سب آہدم من الس صحابات یہاں ہر اس بندے کی مزمت ہے جس نے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کو بھی معاذ اللہ گالی دی کا معاویت مثال کے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وعمر بن العاص مثال کے طور پر حضرت عمر بن عاص والمغیرہ بن شعبہ وغیرہ مثال کے طور پر حضرت مغیرہ بن شعبہ اب آج سے کتنا وقت پہلے آلہ حضرت نے فرمایا کہ جہاں صدیق و عمر کا عدب اور احترام فرض ہے وہاں حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کا احترام بھی فرض ہے تو کیا وجہ ہے یہ کالا کور وافز کا جو پنڈی سے کہیں کہیں کرتا ہے تو قبیہ کے خلاف اور قدر حضرت عمر بن عاص کے خلاف وہی مقامات جو اکابر نے معین کیے تھے کہ جس کی قسمت میں بھونک نہ ہے یہاں اور آج اگر یہ لوگ بھونک رہے ہیں تو وقت ہے آج لے ان کی پناہ آج کل نہ مانے کی قیامت کو اگر مان گیا یہ لکھا آل حضرت نے اور مجدد الفیسانی رحمت اللہ حالے آپ لوگو یاد رکھنا صحابہ کا معاملہ بڑا عظیم ہے یہاں خطا پہنچے تو اسے بھی حسن مل جاتا ہے کہ عام کسی کی خطا نہیں کہتے ہیں سارا خطا و معاویات خیرم من سوا بہما کہ ایک طرف ہوں حضرت اویسے کرنی اور حضرت عزیز جو کہ دونوں بڑی حصتیاں ہیں لیکن غیرے سیابی ہیں ان کا ترازو ترازو کے پڑڑے میں سواب رکھا جائے سواد کے ساتھ درست کام اور دوسری طرف کہنے لگے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا رکھی جائے وہ اتحادی خطا تو کہتے ہیں معاویہ کی خطا والے پڑڑے کو جو کمال ملا ہے وہ ان کے سواب کو کبھی کبال نہیں مل سکتا کیونکہ وہ صحابی ہیں شرف صحبت میں خطا جب آتی ہے تو اس کے ساتھ خطا کی حیثیت بدل جاتی ہے اور دوسری مثال دی وہ یہ تھی کہنے لگے وَصَحْوْ اَمْرِ بِنِ الْآَاسِ اَفْضَلَ مِنْ صَحْوِهِمَا کہ ایک طرف حضرت عمر بن آس ناہو تالہ انہو کا صحب ہو سین اور ہا بھولنا اور دوسری طرف پلڑے میں حضرت عویس قرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو دونوں تابعین کے اندر لیکن غیرے صحابی ہیں فرہ ان دونوں کا صحب ہو سواد اور ہا کے ساتھ سنجیدگی سے اور بیداری سے اور یاداشت کیا ہوا کام فرما ان دونوں کی بیداری یاداشت کے کام کو وہ مرتبہ نہیں ملے گا جو عمر بن آس کے بھولنے کو مرتبہ مل جائے گا مرتبہ یہ کیوں ایسا ہے مجددی صاحب نے فرما اس کی چار وجہ ہیں آج معاشرہ ان تعلیمات کو بھول گیا تابیر کیا جاتا ہے مجدد الفحسانی رحمت اللہ سالے مکتوبات شریف جلد نمبر ایک صفح نمبر ایک سو تیس در معرفت حصہ دوم مکتوب نمبر ایک سو بیس اس میں فرما رہے ہیں فرماتے ہیں لا تعدل بس صحبت شیعن کائن ما کانا نبوت کے بعد کوئی ایسا وصف نہیں جو شرف صحابیت کی ہم پلہ ہو سکے بڑھنا تو بڑی دور کی بات نبوت کے بعد لا تعدل بس صحبت شیعن کائن ما کانا وہ دوسرا وصف خواہ کچھ بھی ہو صحبت کے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے فتاوہ رضویہ شریف میں اس کی ایک مسئل شاید اس مسئل سے مسئلہ سمجھنا آسان ہو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ان کے بہت فرما بالیقین حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حسنین کریمین سے افضل ہیں ہیں لیکن مولا علی جزو رسول علی اسلام نہیں مگر افضل مولا علی ہیں کہ ان کو زیادہ وقت اور زیادہ مولت اور زیادہ اس ہستی کے زیر سایہ رہ کر اپنے آپ کو فیض یاب کرنے کا جو موقع ملا اس کی بنیاد پر ورنہ آج کا کوئی بلکل فاسق و فادر سید ہو لیکن ہو سچا سچا سید ویسے نصب کے لحاظ سے تو اس کی شان مولا علی سے زیادہ ماننی پڑے گی اس جزیت والے قانون پر کہ وہ بل آخر سرکار کا جزت ہے اگرچہ ہزارویں مرتبے میں آ کر لیکن تو پھر آج کے یعنی فاسق فاجر شخص اس کو بھی افضل مان جو جزیت کی بنیاد پر فضل کا فلسفہ رفض سے فتنہ حویلیہ میں آیا اور فتنہ حویلیہ سے عبدالقادر شاہ اور ریاض شاہ اور عرفان شاہ اور تحرال قادری جیسے لوگوں نے آگے اہل سنت میں پہنچ آیا اور اس عبدالقادر شاہ کے پیر نے محمود شاہ نے لکھا تھا کہ اس دور کا بدعمل سید سیدی کے اکبر سے افضل ہے محاصل کیونکہ وہ جز نہیں اور یہ سید جز ہے لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ شرف صحبت میں کیا کچھ ہے میں آج صحابی نہیں آسکتا کچھ وہ کیا شرف ہے جس کی بارے میں میں نہیں کہہ رہا مجدد صاحب کہہ رہے ہیں مجھے شکوا ہے ان مجددیوں سے جو پگھل کے تفضیلیوں میں گھس گئے صرف ٹریڈ بار کا نام مجددی رکھا ہوا ہے لا تعدل بس صحبہ شیئن کائن ما کانا نبوت کے بعد کچھ بھی ہو کوئی وصف بھی شرف صحابیت کی ہم پل نہیں کہتے علا ترہ تم دیکھتے نہیں ہو ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فدل بس صحبت علا من ادا ہم سوال امبیاء علیہ السلام سوائے نبیوں کے کائنات میں جو بھی ہے انسانوں میں سب پر حافظ کا حفظ کاری کی قرات عالم کا علم سجادہ نشین کی سدادہ نشینی پیر کے بیٹے کی پیر زادگی کوئی حاجی قاضی غازی مجاہد کوئی وصف وصفے صحابیت کی ہم پلہ نہیں ہو سکتا یہ سارے منصب قیامت تک ملتے رہیں گے مگر صحابی نیا کوئی نہیں بن سکے گا لا تعدل بس صحبات شیعن قائن ما کانا کچھ بھی ہو نبوت کے بعد کوئی وصف شرف صحابیت کی ہم پلہ نہیں تو کتنا پھر عدب اس کا لازم ہے کتنا اترام لازم ہے اب یہ نہیں کہ آج ہم نے گھڑ کے بنا لیا یہ تو صدیوں سے دین یوں ہی پڑھا جاتا رہا ہے ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم نے بڑوں کا لکھا ہوا پڑھا اور پھر ڈرنے کے بغیر پڑھ کے سنایا ہمیں گستا کہا گیا ہم نے اپنے اکابر سے بے وفائی نہیں کی آل سنت کے چودہ صدیوں کے دین کو چھپایا نہیں لَا تَعْدِل بِس صحباتِ شہین مجدس صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کیا چیز کیا ہے صحبت کہ جس کی وجہ سے ان کا ایک چلو عود پہاڑ کے سونے سے بڑا مقام رکھتا ہے مٹھی بھار جاؤں ہو تھوڑا سا ہو اور دوسری طرف عود پہاڑ کے سونے نہیں پہنچ سکتے کیوں نہیں پہنچ سکتے ان کو کیا ہے کیا چیز مکس ہے ان ہستیوں میں کہ لَمَنَا مُؤَحَدِهِمْ سَعْتًا خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن ماجہ میں ہے اے غیرے صحابہ ساری زندگی کی نمازیں روزے حج زکاةیں اکٹھے کر کے لے آؤ کسی صحابی کی ایک لمحے کی نیند کا تم مقابلہ نہیں کر ان کے سونے میں جونے عجر ملا جاگنا تو جاگنا رہا جہاد تو جہاد رہا تبلیغ تو تبلیغ رہی دین کے لیے گھر چھوڑنا سب کچھ وار نہ تو اپنی جگہ رہا ان کی نیند کا مقابلہ ساری امت مل کے نیکیوں سے نہیں کر سکتی ایک گھڑی جو ایک سے ابھی سوئے تھے کیا چیز ہے کہ بعد والے سارے ان کے نماز روزے سے انہیں وہ کچھ نہیں ملتا جو انہیں ایک گھڑی میں مل رہا تھا تو مجد صاحب فرماتے ہیں اصل میں سارے فضائل کا مدار ایمان ہے نصب بعد میں سارے فضائل کا محل ایمان نہیں تھا تو حضرت امیر حمزہ کو بھی قرآن نے مردہ کہا تھا ایمان لائے تو قرآن نے زندہ کہا تھا نصب تو پہلے بھی وہ ہی تھا اور بعد میں بھی وہ ہی تھا قرآن کہتا ہے وہ جو مردہ تھا ہم نے زندہ کر دیا کیسے فرما ہم نے اپنے نبی کا کلمہ اس کو پڑھا دیا یہ کیا چیز ہے جو ایمان کی وجہ سے مکس ہوتی ہے عام انسان میں کہ پھر عام کروڑوں کا پھر اس ایک مومن کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے اور پھر وہ کیا چیز ہے کہ جو ایمان کے ساتھ شرف صحابیت کی بنیاد پر مقس ہوتی ہے ایمان کی دو قسمیں ہیں ایمان پر مدار ہے نماز کی قبولیت کا روزے کی قبولیت کا حج کا زکاة کا جو کچھ بھی ہے ایک ہے تیرا میرا ایمان اور ایک ایسے صحابہ کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا اب یعنی اب سے مراد ہے جو غیر صحابہ جب سے شروع ہوئے ہیں قیامت تک کسی ایک بندے کا بھی وہ ایمان نہیں ہو سکتا جو ایمان ان رسلیوں کا تھا جنہوں نے شرف صحابیت پایا ہے خواہ ان کا خاندان کوئی تھا علاقہ کوئی تھا رنگ نسل کچھ تھا لیکن اسلام چیز ہی ایسی ہے یہ پہلے سارے داغ مٹاتی ہے اور ایمان کے ساتھ پھر شرف صحبت وہ ہے کہ پھر بندے کا ایک چلو بھر جو عود پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے مجد صاحب نے یہ تفصیلا لکھا فرما ان کا ایمان اور ہمارا ایمان یہ جدہ جدہ ہے ان کا ایمان شہودی تھا شین پیش شود سارے صحابہ کا ایمان شہودی تھا اور غیرے صحابہ کوئی بھی ہوں ایمہ مجتحدین ہوں ایمہ متحرین ہوں کیامت تک مسلمین ہوں اولیاء ہوں غوث ہوں کتب ہوں عبدال ہوں غازی ہوں ہاچی ہوں نماز ہوں ان سب کا ایمان ایمان غیر شہودی ہے ایمان جیسے سمپل ایمان عام انسان کے مقابلے میں بندے کو بڑا فاسٹ کرتا ہے کہ کافر زندگی بار جو کچھ کرتا پھر مومن کی ایک گھڑی اس پہ باری ہوتی ہے تو جب ایمان کے ساتھ شرف صحبت ہو تو یہ شرف صحبت والوں کی ایک گھڑی وہ جو شرف صحبت نہیں رکھتے ان کی صدیوں پر بھی زیادہ مقام رکھتی ہے یہ دو لفظ یاد رکھیں ان کا ایمان شہودی ہے شہود ہمارا غیر شہودی ہے ہمارا اس مراد سب غیر صحاب شہودی ایمان کی بنیاد پر فضیلت ہے جو بڑی فضیلت امت کی نبوت کے بعد وہ شہودی ایمان بنتا کیسے ہے جب سے سرکار تشریف لے گئے اور آخری صحابی کا وصال ہو گیا اب نئے سرے سے کوئی بن نہیں وہ چیزیں ایسی ہیں مجد صحاب نے ان کا ذکر کیا فرماتے ہیں لِمَا اَنَّ اِمَانَ هَا اُلَا الْكُبَرَا سَارَ بِسْصُحْبَتِ شُهُودِيًا صحابہ کی صحابت کے شرف کے ہم پر اللہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کسی کا کیوں کہ ان کا ایمان شہودی ہے اور غیر صحابہ کا ایمان غیر شہودی ہے ان کا شہودی کیسے بنا مجد صحاب فرماتے ہیں چار وجوہات کی بنیاد پر بنا چار وجوہات وہ کیا ہیں فرماتے ہیں بے رؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وجہ تو دیدار نبوی ہے ایمان شہودی ایمان تب بنتا ہے جزیت یا نسل یا نسب نہیں دیدار نبوی سے ایمان شہودی بنتا ہے خواہ عجم کا ہو یا عرب کا ہو خواہ روم کا ہو یا فارس کا ہو خواہ کسی قبیلے کا غلام ہو یا آزاد ہو جس کو شرف صحبت ملا ایمان اس کا شہودی بنا اور شہودی کے لئے پہلی شرط رویت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری حضور الملک حضور الملک ملک فرشتہ فرشتہ کا سرکار کی خدمت میں حاضر ہونا اور اس کا اس وقت فیض پا لینا یہ دوسری وجہ ہے ایمان شہودی بنانے والی تیسری وشہود الوحی وحی کا مشہدہ کرنا چوتھی وموائنت الموجزات ہاتھوں سے پانی کے چشم سرکار کے ہاتھوں سے جاری دیکھ لینا موجزات نبوی کا مشہدہ کرنا اس میں کوئی شک نہیں دنیا کے جتنے انصاب ہیں ان سارے انصاب پر کروڑ ہا درجہ فضیلت اس نصب کی جو نصب رسول علیہ السلام اہل بیت اطہار علیہ مردوان کو میسر ہے کروڑ ہا فضیلت اس میں ہیں لیکن شرف صحبت کی ہم پل اللہ کوئی نہیں یہ سبق یہ شرف سبق چھوڑا گیا تو فتنے پیدا ہوئے لا تعدل بس صحبہ شہابیت کی ہم پل اللہ کچھ نہیں جو چیز بھی ہو اب اس میں یہ نہیں کہ کسی رنگ کسی نسل کسی قبیلے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے سرکار کی نسل کے مقابلے میں نہیں سرکار کے فیض کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا رتبہ اس ہستی کا جن کو دیکھیں تو ایمان شہودی بن جاتا ہے کیا ہستی وہ مقام رکھتی ہے کہ جن کے پاس فرشتہ آیا ہوا ہو اور بیٹھنے والوں کا ایمان شہودی بن جاتا ہے کیا ہستی ہے نبیوں میں وہ ہستی کہ جن کے اوپر اترنے والی واہی کا مشاہدہ کرنے والوں کا ایمان شہودی بن جاتا ہے کیا ہستی ہیں کہ جن کے موجزے دیکھنے والوں کو یہ گارنٹی ملتی ہے کہ اب قیامت تک اور کوئی ان کے ایمان کے ہم پر اللہ نہیں ہو سکتا یعنی آج جو حیاء ختم ہوا معاشرے سے اللہ ماشاءاللہ صحابہ کے لحاظ سے تو وہ کیوں ختم ہوا کہ ایسے بھونکے پیدا ہوئے اور دوسری طرف یہ بیان نہیں کیا جا رہا بھونکے وہ جو شرفِ صحبت کو سمجھے ہی کچھ نہیں ہمارے اکابر نے بار بار لکھا کہ کہ یہود سے جب بھی پوچھا گیا بتاؤ سب اچھے لوگ زمانے میں کون تھے انہوں نے کہا جنہوں نے ہمارے نبی کی صحبت اختیار کی کرسٹین جو ان سے پوچھا گیا تم بتاؤ سب سے اچھے کون تھے انہوں نے کہا جنہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ان کمینوں سے پوچھا گیا سب سے برے کون ہے دنیا میں تو انہوں نے اب صحابہ کا تو یہ توہین کس کی بنی خود ذاتِ رسول علیہ السلام کی سرکار کی فیض بار ہستی ہے وہ تو کانٹوں کو بھی گلاب بنائیں وہ ذروں کو آفتاب بنائیں غبارِ راہ کو بکشا فروغِ وادیِ سینہ اور قرآن پڑھائیں ایمان دیں سب کچھ نوازیں امتوں میں سے سب سے اونچی قد والی امت بنائیں اور امتوں کی سرداری لے کر ان کو دیں اور پیچھلے بھونکنے والے آ جائیں وہ کہیں میں تو کوئی مومن ہی نہیں تھا ماذا اللہ تو کیا یہ جرم نہیں یہ دہشتگردی نہیں یہ آمن کچھلنے کی سازش نہیں اور پھر بھونکتے ہیں کہتے ہیں ہم سے نہیں مانا جاتا ہم نہیں مان سکتے یہ ہر کسی کو صحابی بناتے ہیں ہر کسی کو صحابی بناتے ہیں کمینوں یہ تو ممکن ہی نہیں یہ آج کوئی صحابی کسی کو بنایا ہے یہ تو وہاں تک بھونکتے ہیں اور پھر جو لفظ وہ بولتے ہیں ہو بھو یہ جو زاکر قریشی ہے پنڈی کا جامعہ رافضیہ کا اس نے ہو بھو ان کی تقریروں کے لفظ بھونکے ہیں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ شرف صحابیت کے لئے شیلڈیں دیتا چاہتے ہیں جو تنہائیوں میں کھاتے رہے وہ گند ان کے اندر سے نکلا میں چھوٹا ہوں مگر میرا دشمن وہی نکلا جو امام حمد نظر بریلوی کا دشمن نکلا ہمیں گیٹس پہ کھڑے ہوئے پہردار کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ امام تک پہنچنا ہے پہلے جو بھکے نہیں تو ان کو ویسے ہٹا دیا جائے مگر یہ ان کی بھول ہے کیامت آ جائے گی آل حضرت اور مجدد صاحب کا ڈنکا بیٹا رہے گا انشاءاللہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے سعادت کے برابر ہم کسی قبیلے کسی خاندان کسی نصب کو لانے کا سوچ بھی نہیں سکتے کلو سبب و نصب ینکاتیو یوم القیامہ میرے آقا علیہ السلام نے فرما سارے نصب اور سارے سبب قیامت کو ٹوٹ جائیں گے میرے نصب کا جھنڈا قیامت کے دن بھی لہرا رہا ہوگا پھر ہر سبب ٹوٹے گا مگر جن کا اثرہ میں ہوں ان کا نہیں ٹوٹے گا میرے سبب والے بھی زندہ بات میرے نصب والے بھی زندہ بات لیکن یہاں تقابل سعادت سے نہیں ہے اصل صحابیت کے شرف کو اجاگر کرنا مقصد ہے کہ جو چھپایا گیا اور سازش کے تحت چھپایا گیا کل جب اس سخص نے فتنہ حویلیاں محمود نے لکھا تھا تو ہمارے سارے اکابر نے اس کے خلاف فتوے دیئے تھے حضرت مہدیس اعظم رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا تھا علی پر سیدہ شریف سے فتوہ گیا تھا لاہور دار العلوم حضب العناف سے فتوہ گیا تھا سب بولے تھے اس کے خلاف تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا آج جو اس نے لکھا یہ سارے اسی کی شدری کے نیرے سے چلے گئے امام صاحب کا لکھا غیر معتبر ہوا امام بخاری مسلم کا لکھا انہوں نے غیر معتبر سمجھا مجددین کا لکھا ہوا بھول گئے آئیمہ کا لکھا ہوا بھول گئے اور وہ جو فتنہ گر تھا اس کے لکھے ہوئے پر آ جا کر شرفِ صحبت کی طور پشت کرنے لگے یاد رکھو جنہیں تاج اللہ نے پہنائے ہیں قرآن میں ان کے تاج اتار کون سکتا ہے لہٰذا جب صحابہ کے شرف کی بات ہوتی ہے ہرگز کوئی گمان نہ کرے کہ اس کا کوئی تقابل سیادت یا احلِ بیعت کے منصب یا ان کے شرف اور درجہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ اس پر مقدم ہے اس سے پہلے ہے اور اس کا پہلے ہونا یہ ذاتِ رسول کا پہلے ہونا ہے اور یہ سرکار کا مرتبہ و مقام ہے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے فرما فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ ان کے پیار کو غیروں کا پیار نہ کہنا یہ میرا پیار ہے فَمَنْ اَبْغَدَهُمْ فَبِبُغْضِي اَبْغَدَهُمْ فَرَجَبْ صِحابہ کا ذکر ہو تو زمانِ سُمْحَلْ لُو یہ کون فرمارے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کہ تذکرہ میرے اصحاب کا ہے زمانِ سُمْحَلْ لُو ہم سے کوئی رک جاؤ کوئی میلہ لفظ بولنے سے لیکن یہ مطلب نہیں کہ فضیلت سے رک جاؤ لوگ غلط معنے بھی نکالتے ہیں فضائل بیان کرنے کا حکم دیا اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میں نے آلہ حضرت کا بھی پڑھ کے سنایا میں نے مجدد صاحب کی پڑھ کا سنایا کہ یہ نام لیا دونوں ہستیوں نے کہ جو اندر کے میلے ہیں وہ انہیں کو پڑھ جاتے ہیں تو یہ پنڈی کا ٹولا ان کا میلہ ہونا انہوں نے پہلے لکھا تھا بلا وجہ ان سے بار بار صحابہ کی ہستیوں کے بارے میں اس طرح کے لفظ نہیں بولے جا رہے ہیں اور یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تو بڑی تفسیر سے لکھا مختلف احادیث کے اندر جو ذخیرہ حدیث ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان کا ایمان لانا فتح مکہ مکہ سے پہلے کا ہے آلانکہ جو فتح مکہ سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں سارے صحابہ کل وعد اللہ الحسنہ رب نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے لیکن مکہ کی فتح سے پہلے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کعبہ کے قلید بردار تھے یہ تینوں اکٹھے مدینہ منورہ پہنچے فتح مکہ سے پہلے اور جب یہ پہنچے تو اللہ کے رسول اللہ السلام نے ان کے آنے پر خوشی منائی کہ یہ کلمہ پڑھنے آئے ہیں انہیں کلمہ پڑھایا اور پھر جو غزوہ ذات سلاسل ہے اس کا امیر بنایا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مسند امام احمد میں اور مستدرک للحاکم میں یہ حدیث رویت کی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ السلام نے رشاد فرمایا ابن اللہ سے مؤمنان ہیں آس کے دونوں بیٹے ہی مؤمن ہیں کون؟ عمر بن عاص و حشام بن عاص دونوں مؤمن ہیں اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت تلہہ روایت کرتے ہیں لوگوں کو کہنے لگے الا احدیسکم الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شائن میں سرکار کی کوئی حدیث تمہیں نہ سناوں تو لوگوں نے کہا سناو کہ میں نے یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا آپ فرما رہے تھے عمر بن العاص من صالحی قریش قریش کے جو نیک لوگ ہیں ان میں سے ایک ہستی کا نام عمر بن عاص ہے یہ حدیث شریف بھی امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی ہے اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے ہزاروں ماخذ میں ہے جب حضرت عمر بن عاص اسلام قبول کرنے کے لئے آئے ہم نے احسانِ ثواب کے موضوع پر بھی اس حدیث کو بار بار پیش کیا مسلم کے آغاز میں اس کا تذکرہ ہے آئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ذرا آگے بڑھاؤ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں یہ حدیث وسال کے وقت رو رو کے اپنے بیٹوں کو سنا رہے تھے کہ مجھے اس دن والی بات پہ بڑا حیرانگی ہو رہی ہے میں نے کہا محبوب ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں سرکار نے ہاتھ آگے بڑھایا میں نے آگے بڑھایا ہوا اپنا ہاتھ پیچھے کھینج لیا تو فرمایا کہ خود ہی تم نے کہا تھا ہاتھ آگے کرو اب پیچھے کیوں کیا ہے تو کہتے ہیں میں نے ایک عشت آرہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک شرط لگانی ہے فرمایا تحشت آرہ تو ماذا کیا شرط لگانی ہے کہتے ہیں میں سرکار کی لجبالی پہ حیران ہوں ورنہ فرماتے ہیں دفعہ تو ڈگل جا خود تو نے کہا اور اب ہاتھ پیچھے کر رہا ہے شرط لگا رہا ہے کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہ سختی کی فرما بتاؤ کیا شرط لگانا چاہتے ہو تو کہتے ہیں میں نے کہا شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے جو بھی داغ مجھے لگا وہ سب ہے پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو سرکار نے فرما اَمَا حَلِمْتَ اَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ عمر بِن آس جہاں شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں جو میرا کلمہ پڑھتا ہے تو میرا کلمہ پہلے سارے داغ خود دی دو دیتا ہے اور فرما حجرت بھی پہلے داغ مٹا دیتی ہے پھر فرما حج بھی داغ دو دیتا ہے تو وہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَاللَّهِ لَإِنِّي لَأَشَدُّ النَّاسِ حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سارے لوگوں میں سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ حیاء کرنے والا ہو اس کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں فَمَا مَلَا تُعَنِي مِنْهُ وَلَا رَاجَةُو اتنے سال کلمہ پڑھ کے میں صحابیرہ میں نے ایک بار بھی آنکھ بھر کے محبوب کا دیدار نہیں کیا اتنی مجھے حیاء تھی وَلَا رَاجَةُو بات کا کو دہرایا بھی نہیں کہ آپ نے ایک بار فرماو میں نے دوبارہ پوچھنا چاہا وہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا لَأَشَدُّ النَّاسِ حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجھے اتنی حیاء تھی اور یہ حدیث بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن عاصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ثابت ہے سرکار فرماتے ہیں اِنْ عَمْرَ بِنَ الْعَاسِ لَا رَشِيدُ الْعَمْرِ کہ عمر بن عاصل رشید الْعَمْرَ ہیں رشید ہدایتی آفتہ اپنے معاملات میں درستگی پانے والے ہیں رشید الْعَمْرَ ہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جس کی سند میں تو انکتا ہے اس میں سرکار کی الفاظ یہ بتائے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہم صلی علی عمر بن العاص اے اللہ میرے عمر بن عاصل پہ صلاة بھیج درود بھیج اللہم صلی علی عمر بن العاصل فَإِنَّهُ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ رَسُولَكَ چونکہ عمر بن عاصل تیرا محب ہے اور میرے اللہ عمر بن عاصل تیرے رسول کہ آؤ میرے پاس اور ساتھ اپنا اس لے آؤ سفر والے خوز علی کا سیابہ کا وَسِلَحَا کا سُمَّتِ اسلیہ اور کپڑے لے کر آ جاؤ کہتے ہیں حضرت عمر خود کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ تو میں حکم کے مطابق حاضرِ خدمت ہو گیا وَهُوَ يَتَوَدَّ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے فَسَعَدَ فِي يَلْبَسَرَا وضو فرمانے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے میں کھڑا تھا تو نیچے سے لے کر اوپر تک اس طرح میری طرف نظر اٹھائی اور نظر اٹھانے کے بعد سَوَّبَهُ دوبارہ نیچے دیکھا میرے پورے بدن کی طرف نگاہ نبوت کے فیض سے مجھے فیض بار کیا اور فرما اِنِّ اُرِيدُ اَنْ اَبْعَسَكَ عَلَاجَائِشِن میں آپ کو جرنیل بنانا چاہتا ہوں اور میں ساتھ دعا بھی مانگ رہا ہوں کہ اللہ تجھے سلامتی دے گا اور تم یہ یہ جہاں جس پہ میں بیجنے لگا ہوں اللہ تمہیں سلامتی دے گا اور میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تجھے فتح دے اور مالی طور پر بھی تم اس میں کامیاب ہو کر واپس لوٹو کہتے ہیں کل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسلام تو میں ناجر کلمہ نہیں پڑا تھا وَلَكِنِ اسلام تو رغبتاً فِي الْإِسْلَامِ میں نے کلمہ پڑا تھا اسلام کے لیے اور اسلام آپ نے مجھے دیا تو آپ نے مجھے نواز دیا جس وقت یہ بولا اور ساتھ کہا میں نے تو اس لیے کلمہ پڑا اَنْ أَكُونَ مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صبح و شام محبوب آپ کے دربار میں گزریں آپ کی صحبت میں میں رہوں میں نے اس لیے کلمہ پڑا تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما یا عمرو نعمہ بالمال سالحے لرجل سالحے فرمایا ہم مال سالحے کے لیے بھی رجل سالحے کا انتخاب کرتے ہیں یہاں سے دنیا داری والا مال نہیں ملتا آئی دربار نبوہ سے مال بھی ملے تو تقوی والا مال ملتا ہے لہذا انکار نہ کرو اور میں تمہیں یہاں جرنیل بنا کے بھیج رہا ہوں کسیر تعداد میں ان کے مناقب ہیں لیکن وہ بھوکنے والا ٹولا سب سے زیادہ جنسلیوں کے خراب بھوکتا ہے ان میں ایک نام یہ بھی ہے اور جو ان بھوکنے والوں کے حلیف ہیں ان سے ادھار کھائے ہوئے ہیں پھر ان کی زبان سے بھی ایسے ہی نکلتا تو اس بنیاد پر آج ہم نے پورے ملک میں فضائل حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ دن منانے کا اعلان کیا اور اس میں مقصد ذات رسول علیہ السلام کا تحفظ اور دفاع ہے کیونکہ یہ ساری نسبتوں کا عدب اور احترام اللہ کی رسول علیہ السلام کا عدب اور احترام ہے اور اس بل کے لحاظ سے میں پھر ٹکویسٹ کر رہا ہوں بڑے بڑے صوفی چھپ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ ہو نہ جائے ہم سے کوئی ناراض نہ ہو جائے ہمارے نظرانے نہ مارے جائیں ہمارے مرید تھوڑے نہ ہو جائیں ہمارے شگرد نہ گھٹ جائیں کہیں اگر ہم نے اس بل کی حمایت میں دو لفظ بول دیئے تو کالے ہمیں بھی ہٹ لسٹ پہ رکھیں گے تو اپنی ذات اپنا تقدس کروڑوں اس طرح کے تقدس اس خاکے پاپے قربان ہوں جو حضرت صدیق اکبر کے نالین کو لگنے والی ہے یہاں میں پھر بار بار تقاضہ کر رہا ہوں سارے پیر خانوں سے کہ وہ بولیں کم از کم ایک ایک کلپ تو دیں اداروں کو پتا چلے کہ یہ زدہ قوم ہے جو گستاکی برداشت نہیں کریں گے اور بل کو ردی کی ٹوک میں نہیں جانے ردی کی ٹوکری میں لیکن جب پھر بھی نہ بولے تو پھر مجھے ان کے خلاف بھی بولنا پڑے گا پھر ہاتھ ملتے ہیں دیکھو جی ہمارا عدب نہیں کرتے تم نکلو عدب کے لیے اہلِ بیت کی عدب کا بل ہے صحابہ کی عدب کا بل ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عدب کا بل ہے تو تم کیوں بلوں میں گسے ہوئے ہو نکل کے اپنے آستانوں سے ہزاروں لاکھوں مریدوں کرو اور کہو کہ یہ ہمارے ہم بیس جو بجلی گیس کے بلوں کے آفتے ہیں ہر بندہ اس سے پریشان ہے میں اس سے کروڑ بار بڑی آفت یہ ہوگی کہ اگر اس ملک کے اندر گستاکوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی اور ہمیں اس ملک میں جینا پڑا تو کیسے جییں گے لہٰذا یہ سارے پیر اپنے اپنے مریدوں کے ہمراہ اس بل کی حمایت میں بیان دے اور اگر نہیں دینا چاہتے وہ بھی بتائیں ان کو مجبوری کیا ہے یہ بل نہ میری حمایت کا محتاج ہے نہ ان کی حمایت کا محتاج ہے جن سے راضی اللہ ہے ان کے تقدس اور شرف اس کو کوئی شخص دے نہیں سکتا حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں ادارے سب کچھ آنے جانے والی چیزیں ہیں لیکن یہ جو دین ہے اس نے قیامت تک رہنا ہے اور اس کے رہنے کی علامات اسی طرح ہیں کہ اللہ کی علوہیت کا عدب احترام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عدب احترام اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کے شرف کا عدب احترام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صحابیت کا عدب احترام یہ ساری چیزیں پر قرار رہیں بہار رہیں بہار یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی عنہم